میرا یہاں صرف مو دیکھنے آیا ہے کہ آیا میں مر گیا ہوں یا بدقسمتی سے بچ کر تمہارے سارے پلانس برباد کر چکا ہوں سکندر کے ہاتھ میں گن تھی وہ صوفے پہ پہ بیٹھا انان کو دیکھتی کی بجائے کبرائے پہ بندے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے گن دکھانے پہ اس کی سیٹی کھوم ہو گئی تھی وہیں سکندر کو یہاں تک لائیا تھا حالانکہ سکندر کو گن دکھانے کی ضرورت نہیں تھی اس کا غصبناک چہرہ ہی کافی تھا اس کو لائن پڑھ لانے کیلئے بیٹ پر لیٹے انان کو دیکھ رہا تھا جو بلکل اپنے خلیے کی مطابق کافی سوس اور بیمار دکھائی دے رہا تھا سکندر نے اس کی بات پہ جواب دینے کی بجائے وارڈ بوائی کو دیکھا تم باہر جاؤ اور کوئی اندر نہیں آئے گا اور کسی قسم کی ہوشیاری کی کوشش کی تو یہ سامنے پولیس والے کو گولی مار کر سارا لسان تم لوگ کے اس چھوٹے اور نئے ہسپتال پھر لگا دوں گا چاہتے ہو کہ اپنی نوکری اور زندگی قائم رہے تو میری پات اوپر عمل کرنا انان نے حرد بھئی نظر اسے دیکھا وہ حق لاکر جی کہتا منظر سے غائب ہو گیا سکندر نے اسے دیکھا بڑی عجیب نظریں تھیں اس کی کہ انان کنفیوس ہو گیا تم مجھے مار دے گا اتنا کٹھور ہو گیا ہے تو سکندر بلکل ہاموشا پھر اٹھ کر چلتا اس کے پاس آیا ہوں انان کو اس کے نصر ٹھیک نہیں لگ رہی تھی سکندر نے اسے سرطہ بھا دیکھا پھر زوردار مکہ اس کے آنکھ پہ دے مارا ہوں شٹ تو جیسا بلشیٹ آدمی میں نے آج ٹک نہیں دیکھا تو ایسا ڈراما کرے گا تو میں آنکھ بند کر کے مان جاؤں گا کاکا سمجھا ہے مجھے بھا دھوٹ پیکر بنا ہوں میں ایک اور مکہ انان کو اپنی پلیننگ ناکام پا کر کافی تہش آیا ہوں اتنی جلدی میں وہ یہی کر سکتا تھا مگر جتنی بھی پلیننگ کر لیتا ہوں سکندر کی تیس دومنی جیسی نظروں میں اس سے ہمیشہ پکڑے جانا تھا یہ پٹی جتنی مہارت سے لگوالے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ چوڑ لگی ہے کہ نہیں ناک توڑوا کر تھوڑا سا چہرہ پیلا کرنے والی میڈیسن کھا لے گا تو میں سمجھوں گا کہ اوہو ایکسیڈنٹ ہوا ہے تیرے ایکسیڈنٹ کی خبر کوئی تیرے فون کے ذریعے دے ہی نہیں سکتا تھا جس فون پہ پاسورٹ لگا ہو اس پہ ہاک فون ملے گا دوسرا تُو نے وردی پھینی نیتی اس کے ذریعے اب تک تیرے سارے ماں میں پہنچ جاتے نیوز چینل پہ خبر آ جاتی کہاں ہے وہ بلکہ تُو نے یہ سارا ڈراما مجھے روکنے کے لیے کیا میں شامل نہ ہوں تیرے زندگی میں تُو یہی بلندرز سندگی بھر کرتے رہو گے اس کا گربان تھامے اس کو دیوار کے ساتھ لگائے غصے سے گہرہا تھا بلکہ غرہا تھا جاوید کو کیسے پتا تُو کس ہسپتال میں ہے مجھے شک تو پڑ گیا تھا جب اس نے مجھے کال میں لاکر ہسپتال اور رون نمبر بتایا مگر اس وقت غصے نے مجھے مزید سوچنے نہیں دیا وہ تو تیری شکل اور فضول ایکٹنگ دیکھ کر میں سمجھ گیا دنیا بے وقوف بن سکتی ہے مگر سکندر نہیں چھوڑ مجھے تو زلیل آدمی باپ کو ماننے جا رہا تھا میں سمجھ گیا تو بیوی کے ہاتھوں بھی نہیں رکے گا تو آج کی آج مار کے آئے گا اور فانسی سے تو میں تجھے بچا نہیں سکوں گا نہیں تو کیا اس کے فیصلے پہ اسے ہار پہناوں مٹھائیاں بانٹوں یا جشن کروا دوں اس بچی کا کیا قصور تھا ذرا بھی رحم کیوں نہیں آ جاتا اس آدمی کے دل میں اسے زور سے جھڑک کر چھوڑتا وہ چلایا تھا تو تو نے یہ راکیوں اپنائی بن جاتا وکیل انصاف دلا تھا لوگوں کو کیا کہا کرتا تھا اپنے باپ سے پھیتر بیریسٹر بنوں گا سب کو حق اور انصاف دلاؤں گا ان کی طرح منافق نہیں بنوں گا دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے اپنی گربان میں پہلے جھانکوں گا بہت ہو گیا تو میں لیکچر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تیری وجہ سے میں مزید ظلیل و خوار نہیں ہو سکتا تھک گیا ہوں میں پٹی کھول دے ہو بگڑے لہجے میں بول رہا تھا بننے جا رہا تھا وکیل مگر جسٹس حدید عالم کے ساتھ دنیا کو قبول نہیں تھا شاید بہرحال تو سو طریقے عظمالے اب حدید عالم کی زندگی میں اجیرن بنا کر رکھوں گا اسے ماروں گا نہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا مگر مارنے سے پہلے تیرا صحیح قسم کے ایکسیڈنٹ کرواؤں گا میں دیکھ سکندر تو اگر ذراسہ بھی آگے بھڑھا نا میں تجھے گولی سے مار دوں گا انان نے پھورتی سے تکے کے اندر موجود گھن نکالی گولی سے دڑتا ہوں میں تیری میں وہ دونوں پھر ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دھوڑے یہ سلسلہ تو چلتا رہنا تھا اور اس سے رکنا تب ہی تھا جب تک دونوں میں سے کوئی باز آجا تھا اور فیل وقت ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے ہاموشی سے ٹرائب کرتے ہوئے سکندر بھا کافی بینیاز دکھائی دے رہے تھے رمشہ آنان کا پوچھ پوچھ کر دک گئی تھی مگر اسے بالکل ignore کرنے کی موٹ میں تھا رمشہ کو غصہ بہت آیا مگر فیلحال وہ کافی چپتا ریلیکس تھا آج کے دن وہ اسے دوبارہ پٹنے پہ مجھبور نہیں کر سکتی تھی لیکن اتنا غصہ رہا تھا اس کی بینیازی بکر دل کا رہا تھا کہ اس کے خوبصورت کالے پال نوش ڈالیں اگر آپ کے موہ میں میری طرح زبان نہیں رہی تو کم سے کم اشارے میں بتا دے کہ وہ کیسے ہیں اس کے بات پہ اب کی بار سکندر نوزی کنکھیوں سے دیکھا پھر نسے روڑ کی طرف مرکوز کرتے ہوئے بھولاوں بڑی فکر اور بڑی بیچینی ہو رہی ہے ہننان کی وہ کیسے ہیں اس نے اس کے لہجے میں نکل اتارتے ہوئے کہاوں وہ پہلے تو وہ بڑا ظالم تھا کروٹ تھا اب فکر لاہک ہو گئی اس کی وہ possessiveness کی بوہ ہر طرف سے آ رہی تھی مگر امشا کو فلحال اس کی possessiveness کے کوئی سوراکار نہیں تھا ساہیر ہے ایکسیجنٹ ہوا ان کا میں تو ہمدردی کی راتے کہہ رہی تھی دوسرا میری بہن کے وہ آگے سے کہنے لگی کہ سکھنڈر نے اس کی بات کرتے دورشتی سے کھاٹی ہمدردی اپنے پاس ہی رکھو تمہارے سارے جذبات میرے سے منسلک ہونے چاہیے کسی ایرے ایرے سے نہیں سارے جذبات یعنی یہ نفرت غصہ بھی نا اب ظاہر ہے سارے جذبات میں یہ بھی آتا ہے یہ لڑکی اور اس کی تیز سوبان سکھنڈر نے سچیرنگ پہ گریفت مصبوط کر دی یہ جب سے میگن گئی ہے آپ کی مزاج کچھ زیادہ ہی بگڑنے لگے ہیں اس سے کھوم کر اس کی طرف دیکھ کر اس سے سکھاؤں سکھنڈر نے دانت پیسے ہاں وہی تو میرے پیچھے باغل رہتی پر کے ہنان کو پوچھاؤں گی آپ میرا مزاج اڑا رہی ہے رب شاہ نے اسے خورجے ہوئے کھاؤں میری اتنی مجال نہیں ہے کہ میں آپ کا مزاج اڑاؤں یہ بگڑا لہج میں بات کر کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ رکیا اپنے باپ کو مارنے سے تو اس کا یہ مطلب نہیں میرے لئے آپ انتہائی ناس سمجھ جذباتی اور اکل سے پیدل انسان ہیں بلکہ انسان نہیں بچے ہیں ایسا کیا کر دیا تھا آپ کے اب انہیں مارنے پہ دل گئے سکندر ہاموش رہا وہ بلکل بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا لوجی میں آئے کہتی رہے اسے ایک ہفتہ اس سے بلکل بات نہیں کرے گا تو کیسے دیکھنا اکل دکھانے آئی اس کی غصہ چھٹکتا رہ گیا باکول تمہارے میں کاتیل شرابی اور خونی لوگوں کی زندگی تباہ کرنے والا شخص ہوں تو مجھ سے تم کیسے سب کے لئے نرمی توقع کر سکتی ہو اب تو احساس ہوا ہے کہ تم سے بھی نرمی برات نہیں چھائیے مور کاٹتے ہوئے وہ آس چھڑتے ہوئے بھولا کہہ رہے 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 انان کی حرکت پہ غصہ آرہا تھا انان پہ تو اپنا غصہ اتار آیا تھا مگر اس سڑکی پہ کیسے اپنے اندر بھڑکتی ہوئی آق کم کرے اسے اگر سرہ سا بھی کچھ کہا تو اس کی تکلیف پر اسے ہی تکلیف ہوگی یہ ہی تو سب سے بڑی مصیبت تھی کہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا رمشہ اسے دیکھتی رہ گئے پھر اسے سکھندر کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ سکھندر نے ہاتھ پیچھ کر لی میرے سے نرمی کی اس بار توقع مت کر رمشہ بھا اس صحیح سے مگر کافی سختی سے بھولاؤ بار بار غصے سے رمشہ کی اس کا زب کمال کا تھا ورنہ اس صورت میں وہ سب کچھ کب کتے سینس کر چکا ہوتا ہوں سکندر تم کسی اہم بندے پہ فائرنگ نہیں کر رہے تھے تم اپنے ابو کے گھر پہ فائرنگ کر رہے تھے اور تم کیوں اپنے پیروں پہ جانتے پھوچھ کلہاری سگریٹ نکال لبو سے لگا کر سگریٹ لائٹر سے سلکھ آنے لگا رمشا کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس کے چہرے پہ رکھ مرزیت باہو بھی دیکھ سکتی تھی جس وہ اپنی کوشش سے کافی حد تک چھپا چکا تھا مگر رمشا کی نسوں سے چھپ نہیں سکی تھی وینڈو اس کھول کر اس ہاموشی سے دیکھ وہ اس وقت اپنے علاقے سے کافی تک دور تھے کہ سکتے ہیں کہ جہاں سکندر کا کلب تھا وہ شہر سے بھو دور تھا وہ اس وقت ویرانے میں تھے اس ویرانے کو دیکھ اس جنگل کا حیال آیا اپنی میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کیا آپ اس کی جان بچاتے اس کے بازو سے سہے نکالتے سکندر نے چونک کر اسے دیکھا وہ سر جگہ اپنی کلائیوں کو دیکھ رہی تھی یہ وہ ہی کلائی تھی جہاں رمشا کو سام میں دسا تھا اور سکندر نے اس کا زہے نکالا تھا کلائک کھنک کر اس سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہوں پہلے تم ڈیسائیڈ کر لو تمہیں آپ کہنا ہے تم تمہارے انداز مخاطب میری سمجھ سے بلکل باہر ہوتے جا رہے ہیں پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ مجھے رے بلانا ہے یہ رمشا پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں نے کیا کہنا ہے دو جواب دینے سے سکندر کو لگا تب ہی لوگ اس کے بولنے سے جھتے تھے اچھا تھا کہ چھپ رہ دی پتہ نہیں غلطی کر دی اس سے اس کے اندر ہمت ڈال کر روئے پھر کے سوشی میں تھے اس کی سوچ پڑ لینے پر رمشا نے شارہ سے اسے دیکھتے ہو ہی کہ سکندر اکتم اس کے سوچ پر لینے پس بٹھا گیا تھا پھر اپنی بھوٹی قسمت پر رویا تھا مگر وہ خود اپنا سر چھڑک دی بولی تو پھر ساری زندگی رونا چاہیے تمہیں کیونکہ یہ دو مر بھر کر رونا ہے سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا جیب سے فون نکال کر اسے کو چیک کیا کسی کو کول ملانے لگا مگر سکھنل نہ پا کر اسے لب دبا کر واپس فون اپنی گود میں بھینگ ہوں جیب کی خیشے کھول کر اسے سگریٹ باہر بھینگی ویسے تم اس سٹیرنگ پہ ہاتھ مارا آپ اس پیچار سٹیرنگ پہ اپنا گصہ کی اتار رہے ہیں تو کہ تم پر اتار اتنا کہ رمشا بیگ تیار بیشی ہوئی اتنی دیر سے کیا بھول برسا رہے تھے کیا وہ پھر بھی میٹھا سا دنس کرنے اس میں باز نہیں آئی یہ جو سام نے تم دس تھا رمشا بیگ اس کا اثر آج آپ کی زبان پہ کیوں ہو رہا ہے وہ بازو اس کی سیٹ کی پوش پہ پہ بھیلاتا تون سے اسے دیکھتے ہوئے بولا میں تو اچھا ہاتھ سا چھپ تھی میری زبان کھنوانے والے آپ تھے اب بھوک کیا بینیازی تھی کیا آدھا تھی وہ تو دیکھتا رہے کیا رمشا نے اسے دیکھا اسے ہی دیکھ رہا تھا مگر آج آنکھوں میں محبت کا تھا مارتا سمندر کی بجائے اسے کی آنکھ تھی جو اسے بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی یہ انسان بھی کیا آخر دوسرے سے کیا چاہتا ہے کبھی پیار تو کبھی حصہ کبھی نورمل تو کبھی تھنڈا کبھی تھنڈا تو کبھی کرم بس یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہے گا اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے اتنا بھی کوئی اچھا ہوتا ہے بہت گرنج اور کلیشے سے فیلنگ آنے لگتی ہے کبھی کبھی تو اتنی محبت چیپ محسوس کروائی جاتے ہے جب یہ محبت غصے یا نفرق میں بدلتی تو یہ عجیب ہوتا دل کلیشے کا مارا ایک دم کلس کے رہ جاتا ہے دکھ سے کانج کے مانے ٹوٹ چاہتا ہے بندہ ہوت کو اتنا نازخ سمجھ لگتا ہے کہ ذرا سے غصے سے بری نکاح اپنی طرف پائیں گے تو دنیا ہتم ہوتی محسوس ہوگی پھر اگر نارمل ہوں گے تو وہ بات نہیں ہوگی ان میں جو انہیں سب سے منفرد اور حاص بناتی ہے اگر اپسیس ہوں گے تو بھاگل اگل سے پیدل معلوم ہوں گے اگر بے ہوس ہوں گے تو ظالم ہوں گے کٹھور ہوں گے آہ یہ انسان اور اس کا دل کبھی تو مطمئن ہو جائے اسے احساس ہوا کہ سکندر دیوانہ ہی اچھا لگتا ہے ایسا کٹھور ظالم میں نے سہی اوپ یہ روپ اگی جان لیو ثابت ہوا تھا سگریٹ پی لی یا اور سٹے لگانے کا ارادہ ہے سکندر اس کی آنکھوں کی بدلتی کی عبیت پہ زرہ نرم ہو رہا تھا ایک تم اس کے بات پہ بگڑ گیا لگاؤں گا بلکہ پوری پیکٹ ھالی کروں گا تمہیں کوئی اتراز ہے رہو شاپ اس کے بات پہ برسی بڑی آئی مگر مسکوراٹ کو سب کر دی بولی پھر میرے لئے کیا پچے گی پینی تو میں بھی ہے سینے پہ بازو لپیٹے وہ پوری کی پوری اس کی طرف خونی سکھنڈر نے چھٹ کیس سے دیکھا کیا ہاں یہ رشتہ برابری کا ہے تو کام بھی برابری کا ہو چاہیے that will make the two of us سستہ نشا تو نہیں کیا ہوا تم نے سکھنڈر تیز سہجے میں بولو آپ والا کام میں کب سے کرنے لگی بھلا رمشا نہیں کھوڑ کر کہو سگریٹ پیوگی یعنی کہ تم رمشا روف جملے کو درست کیا سرکار بندی کو رمشا سکندر کہتے رمشا روف نہیں پی تھی مگر رمشا سکندر پی آخر بھاگ کی بیوی ہوں کوئی تو بات ہو نہیں چاہیے سکندر اسے دیکھتا رہا جس سنجیتی اسے ساری بات کی تھی اس سنجیتی کو دیکھ سکندر نے کانوں کو ہاتھ لگایا محلق مجھے سبر دے سبر کا لفظ معلوم ہے آپ کیا حیرت دی اس کے لہجے میں یہ چھپ کر جائے اس سے پہلے کہ مجھے اس کا موق بند کرنا پڑے اسے چاہ چھٹا کر گاڑی سٹارٹ کی بھاگ اتنا سرمت چھٹکوں کہ گردن ہی ٹوٹ جائے یہ رمشا کی آنکھیں کہہ رہی تھی سکھندر نے پھر گاڑی سٹارٹ کی ایک بار پھر رمشا تھوڑی پھر دل چھٹکی سے اس کے چہرے کی بھگڑتے ساوی اور اس کی ہاتھوں کی آرکت کو دیکھ رہی تھی گاڑی نے دھان لیا تھا جو بھی کر لو میں آج نہیں جلنے ساہر ہے اتنی بہرہمی سے چلا کر مجھے آیا تھا ناراض ہونا تھا ناراض گاڑی بھی لگتا ہے آپ سے ہائف ہے وہ بڑی سنجھی میں مسروف دکھائی دی رہا تھا اس کی جگہ سفیش الوار کمیز پنگ ڈوبٹے میں انہیں اپنی بری کام کرتی ہوئی دکھائی دی تھی جو روزانہ گارڈننگ کرتی دکھائی دی کبھی نیا پھول لگا دی تو کبھی سفیش چمک دے پاکتہ کا سیچو جسے خود بڑے چاہ سے اسلام آباد سے ہریدا تھا لون میں اس کی پوزیشن ٹھیک کرتی کبھی پانی دی کبھی بردے خاص کو ساف کرتی مطلب کہ لون کی ساری ذمہ داری گویا اس سے سبھالی تھی اب وہ نہیں رہی تھی تو لون اس کے نہ ہونے پر بھی اداس تھا مالی کی کام وہ ابھی تک کمرے میں ہے کب وہ کمرے سے خود کو بھائی نکھ لے شمائلہ ان کے کہنے پر یا ان کے ساتھ کمرے سے بھائی نکل دی تھی ورنہ جب سے واپس گراج آئی تھی چپ بہت ہو گئی تھی نظرہ ان کی شوہر کے سامنے جگ سے گئی تھی کیونکہ وہ زد بھی نہیں کی تھی ایک بار یا دو بار کہا تھا وہ بھی رمشا کے سار پر جس پہ روف صاحب نے انگار کر دیا تھا وہ تو جمال عظیب کہانا ہوا تو انہوں نے کام کے سلسلے میں رمشا کے دلے آرزو ہوئی کرنے کے لاکھ آنے آمی بھڑ لی مگر ان کو کیا پتا تھا نا کام ہو گا اور نہ ہی واپس آتے ہوئے ان کا جگر کا ٹکڑا ان کے ساتھ ہو گا پتہ نہیں وہ کہا تھی اور کس حال میں ہو گی زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا تکلیف سے انہوں نے آنکھے بند کی وہ سیڑھیوں پہ قدم جمع سب اپنے ساتھ لے گئی انہیں یہ نہیں بتا تھا یہ سب اس سے لے کر جانا تھا ایک ویران دل ویران کھنڈر کو آباد کرنا تھا یہ ضروری تھا اس نامعلوم اندہ سے جنگ پہ بھیجا گیا تھا جس وہ اتنا واقف تھی جس اس ہر حال میں جیتنا تھا سکندر نے غلطی سے کرم انجن کو ہاتھ لگا دیا جس پہ اس نے ہاتھ تیسی سے پیچھے کیے تھے اور اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو جن چھوڑ کر گھور سے دیکھتا ہوں کسی درم ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا سکندر نے دیکھا وہ گاڑی سے بھائر آگئی تھی اور اب اس کے سو خود ہاتھ کو دشویش سے دیکھ رہی تھی سکندر نے اپنا ہاتھ اس گھر سے نکال کیا کر رہی ہو یہ ہاتھ میں چین نہیں ہے وہ اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی مگر پھر سکندر نے اپنا ہاتھ دنکال لیا اندر جاؤ سکھ لہجے میں کہتا وہ گاڑی کی طرف مت بچہ ہو رمشا اس دیکھنے کے بعد گاڑی کی طرف گئی اس درواز کھول کر گلاس سٹین میں موجود پانی کی بودل دیکھی جو آدھی پڑی ہوئی تھی اس سے اٹھائی اور درواز بند کر اس کے پاس کر وہ سارے کام کرتا تھا وہ ساتھ تھا وہ ہر طرح سے اتار کر دوبارہ اپنے کول مائن موٹ پہ آج مگر نا جانے آج باپ کے اس پہ رہن فیسے کو سن کر وہ حد سے بے کابو ہو گیا تھا مازی کا زخم پھر سے بل بل اٹھا تھا اس سخم کا رسطہ خون کسی تازی آنے سکم نہیں تھا اس کے پاس میں ایک معصوم تڑپتا وجود بار بار آنکھوں کے سامنے لے رہا رہا تھا انجن آور ہیٹ ہوا ہے اس سے ہاتھ مت لگاؤ ذرا تھنڈا ہونے دو اور یہ پانی روم temperature ہے اس سے ڈالو تھوڑا انتظار کرو پھر سٹارٹ کرو اس نے بیک تیار سر اٹھا کرو سڑکی کو دیکھا جو اب ہاں سے سنجیرہ دکھائی دی رہی تُم بہت غصے والے ہو دو مجھے تمہاری بیوی کے لئے ڈر لگ رہا ہے وہ بیچاری تو تمہاری ایک سخت نظر پہ بیوش ہو جائے اللہ ہی رحم کرے اس پہ جو پانی کا گلاس بیدے ہوئے اسے چونک کر دیکھ رہا تھا میں کہاں سے غصے والا دکھائی دیتا ہوں اسے خور کر اپنے سے دو سالہ بڑی بہن کو دیکھتے ہوئے کہاں جو دیکھنے میں سکھندر سے کافی چھوٹی لگتی تھی اس لئے کبھی کبھار سکھندر اسے چھوٹی بہن کی طرح ٹویٹ کرتا تھا کچھ حد تک وہ اسے اپنے سے چھوٹی مان بی چکا تھا تم غصے والے دکھائی نہیں دیتے بلکہ تم تو سراب غصے ہو تم بس موکہ چاہیے ہوتا ہے کسی کرتن مرون کب صدر ہو گے تم شیئر ہوں حنان نے تم میری کوئی شکایت لگائی ہے اس نے گلاس بھٹک کروے لہجے میں کہوں میرا بیچارہ بھائی کیا کہے گا تم کیوں کرتے ہو ایسا آمیر کو پتہ لگ گیا تو اس سے سکندر کے سزائی لہجے پہ صوفی نے اسے کھوڑ کر دیکھا مگر سکندر کو بتا تھا اندر سے وہ کتنا دوگی ہو گئی تھی محبت نے مجھے اندھا کر دیا شیرو مگر جب سے بخت ہوئی ہے تب سے یہی محبت مجھے کٹ کھانے کو دھوڑ رہی ہے وہ آنکھیں پڑ لیتا تھا پتہ نہیں اس میں یہ ایک خاص بات تھی کہ وہ آنکھوں سے دلی کیفیت بھانپ لیتا تھا اور اس وقت زوئی کی آنکھیں یہی کہہ رہی تھی مگر جب بولی تو آنکھوں کی کیفیت سے بلکل مختلف بات کی اس میرا بھائی اس سے والا ضرور مگر اس میں وہ والی بات نہیں جو آمیر میں ہے یعنی یہ گھنٹا گردی ہاں ویسے تمہارا شہر ایک نمبر کا بدماش ہے اس کی بدماش کا کوئی مقابلہ نہیں داؤد ایسے تو مت بولو میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں تمہاری ہاتھی رب میں اس جنٹلمن کہنے سے تو رہا تم اس کچھ مت کہو اب مجھے تمہاری دوبارہ شکایت نہیں ملنی چاہیے جلدی سے کولیج سفاری ہو اور لاؤ سکول کے اپلائی کرو میں جاتی ہوں تم اب جلدی سے باہر چلے جاؤ اور اپنا نام بناؤ وہ کرسی پہ بیٹھ کر اپنے کھانے کی طرف مت بچہ ہوتے بولی اب تم بھی مجھے ڈیٹ کی طرح اس گھر سے بیدخل کر رہی ہو اس کی بات پہ چاول والا چمچ بکڑس صوفی کا ہاتھ ایک دم ٹھہر رہی میں تمہیں بیدخل نہیں کر رہی داؤ میں تمہارے فیوچر کے بارے میں سنجید ہوں یا رو تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کیوں کیوں حاصل نہیں ہوگا ویسے سکندر بھا کی بات کو میں سنجید کی سے سوچ رہا اب اردار تم نے اگر کوئی آگے سے وضوال بات کی سکندر سکندر گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے سکندر نے چونک رمشا کی ہاتھ کے لمس کو محسوس گیا تو اسے دیکھ وہ بڑی فکر مندی سے دیکھ رہی تھی کیا ہوا رمشا کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کچھ نہیں میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے دیکھی گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے چلیں سکندر ہاموشی سے چلتا گاڑی کی طرف آیا رمشا پر چلدی سے بیٹھی سکندر نے گاڑی کو چلانا شروع نہیں کیا بس آموش رہا رمشا کو اس کی آموشی پر تشویش ہوئی سکندر رمشا کیا محبت بہت عدرناک شہ ہے اسے کمبھی لہجے پر رمشا نے چونکر اسے دیکھا یہ وہ بھولنے لگی کہ سکندر نے اس کی بات کاٹی آپ اس محبت کو کس طرح لے کر چلتے ہیں یہ آپ پر یہ راستہ سیدھے موڑا کی طرح دے جاتا ہے یا نکلنے والے دلدل میں اور یہ چیز آپ کی ایمان پر depend کرتی ہے کہ محبت پر آپ ایمان کتنا مضبوط ہے جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کو بولندی کی طرف لے جائے گا اور اگر اتنا ہی کم س ہوا تو وہ ایک ہوا کے جھنگے سے ٹوٹ کر سمین کے پل گرے گا ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ دی تھی اتنی محبت کرتی کہ اس کے حلاف اپنوں سے بھی بگڑ جاتی ہے ساری دنیا سے لڑ جانے کیلئے تیار ہو جاتی ہے لیکن جب کڑی آزمائش کا وقت آتا تو وہ ہی محبت اس کو ٹھکڑا دیتی ہے بلکہ اسے زندہ درکور کر دیتی ہے اب اس لڑکی کے ایمان میں کوئی کمی تھی نہیں اس کا ایمان اس کی محبت پر بہت مضبوط تھا وہ ایک پل کے لئے کم زون نہیں پڑی آخری تم تک اسے اپنی محبت بے ایک محبت نے اسے دلدل میں پھینکا اب بتاؤ مجھے یہ شہہ حضر ناک ہے کہ نہیں اب کی بار رمشا نے بڑی بے ایک ایک نیس سے دیکھا سکھندر اس کے بلکل دنگ دردی انسیت رہی اب تک رمشا کو ایک دم اپنی آنکھوں میں چنن میں سوس ہو لگی جیسے میرچے پڑ گئی ہوں تھوڑی کام نہیں لگی آج زور سے موٹھیوں میں پینچ لیا یہ کہہ رہا مجھے کبھی محبت نہیں ہوئی مجھے محبت کی معنی نہیں بتاؤ آپ سے کس سے کہاں مجھے محبت نہیں مجھ سے تو کبھی نہیں اس کی بات درشتی سے کاٹ ہوئے بولی محبت آپ سے نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے محبت نہیں ہوئی داؤد کا ذکر بھول گئے ہیں آپ داؤد سکھندر کے چہرے پر دلخ پری مسکرار رو بھی اچھا بتاؤ کون وہ کیسا تھا وہ میں بھی ذرا انسان تھا اس کا دل نرم تھا وہ اور ساتھ کی عزت کرتا تھا اس نے مجھے نئے زندگی نیا مان بخشا تھا اس نے اس بیرحم دنیا میں جینا سکھا یا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس شخص کے لیے وہ اپنی ماں باپ تک کو بھول گئی تھی اس شخص کے لیے وہ دنیا سے لڑنے اور بولنے کے لیے تیار ہو گئی تھی تکلیف کے باوجود اس شخص کے لیے بولتی تھی اس شخص کے ایک آنسو نے اس بولنے بے مجبور کر گیا تھا اس کی خوشی کے لیے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے محبت نہیں ہے صرف انصیت ہے اچھا مرے گیا پرنہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مار دی نہ تھا اور بہت ہو گیا اب اس کا ذکر ہوا تمہاری زبان کار دوں گا اسے اپنے ذہن سے نکال دو سمجھیں تم رہی مگر وہ تخلیل میں بھی اس کے علاوہ کسی وہ شخص سے محبت کی دعوی کیوں کر رہی ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا وہ سب کو ٹرمپل کرے گا اگر اس کی رہ میں کوئی آئے آیا وہ ایک سوچ ہی کیوں نہ ہو اقائدہ دھار کر اس رمشق کو ہاموش کر رمشق اس کی ذہنی کی ایک نہیں رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ سٹیرنگ پہ موجود اس کا ہاتھ خولے سے کام رہا تھا اتنا کہ رمشق بیک ٹیار چھوک گئی نہیں سوچ گی اگر تم اپنی حرکت اس پاس آج آج گی کسی کو بھی اب اس پاس جانا ہے please وہ سکندر کا دیان بڑھانا چاہتی تھی ابھی یہ صحیح وقت نہیں تھا گلے شکوے کرنے کا ابھی سکندر کی ذہنی کی ٹھیک نہیں تھی وہ اس سے کوئی غلط کام کر سکتا تھا اس سے کوئی بائید نہیں تھا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں رمشا اس دیکھتی رہ گئی یہ آپ کو کیا ہوا ہے آپ ٹھیک تو ہیں دادی نے بتایا تھا کہ انان آیا تو اس کے لئے جوز لے کر جاؤ بابا چینج کرنے گئے تھے کچھ دیر میں آتے ہی وہ اپنی نماز مکمل کر آتی ہے تو وہ سر ہلا کر کچھ سے فٹ فٹ اس کے لئے فریش شوز لے کر جیسے ہی لاؤنج میں آئیں تو انان کی چہری کی خوبصورتی جو اسے سکھ رکھ رکھی اور اس کی طرف آئیں صوفی پہ پیٹ کا پریش انی اس کا چہرہ دیکھ میں ابھی شرینہ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ سنان نے اس ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دوبارہ بیٹھائی میرا دماغ بلکل صحیح کام کر رہا ہے تم شرینہ کو کیوں بولانے چلی ہو مگر وہ ڈاکٹر تو ہے نا یہ سپیش چیل آئیزیشن کسی سائکیٹریس بنی ہے بہت بری حالت ہے آپ بتائیں کیا ہو کچھ نہیں ہوا مجھے آئی پرفیکٹ آل رائٹ پس سیڑھیوں سے گرا تھا مو کے بل وہ کہتے ہوئے جوس گلاس اٹھا چکا تھا تو رائنہ نے اسے دیکھا جیسے اس کے بات پر یقین آیا ہوں میں مانی نہیں سکتی ایسے لگتا ہے کسی نے آپ کی دھولائی کی ہوں ارنان نے اسے ایک نظر دیکھا اور اس کے نظر میں رائنہ نے سکھا ہوں سچ بتائیں واقعی سیڈیو سے گرے ہیں مو ترما تھانے داروں کی طرح مجھ سے سوال جواب ایسے کر رہی ہو جیسے کہ میں پولیس والا نہیں چور ہوں یقین نہیں آتا تو جمیل سے پوچھ لو اور اگر بلکل یقین نہیں آتا تو اپنے چاچو کو کال مل لالو اب ہوش اسے تو باقاعدہ فون ہی جیر سے نکال کر اسے دھما دیو اب دورائی نا تھوڑی ریلیکس ہوئی دیحان سے کیوں نہیں چلتے آپ ایسے کیا چل دی تھی اور اب آنے کی کیا ضرور تھی ڈاکٹر سے پٹی کرواتے مجھے یہ بابا کو فون کر دی تھی اب ایسا بھی نازو کلی نہیں ہوں کہ زہرہ سے گھر نے پہ بستر کو لگ جاتا انکل کو بولاؤ کتنی دیر لگائیں گے مجھے ان سے بات کرنی ہے آتے ہی ہوں گے اچھا ہننان اس سے پہلے دادی آجائیں مجھے بتائیں میشی کی کوئی خیر خبر وہ ٹھیک تو ہے نا اکتب اس کے کرتا ہوں اس کے بندوں بس پہ اٹھا رکھی کی کیا کہنے والا ہے وہ اس جیس سے اچھی طرح اور اس کی شادی کے لئے اسلام آب سے لہو رائی تھی شادی نہ ہونے پر وہ ہاتھ سی افس تھی اور کافی حد تک عظیم فیمی سے ناراض بھی اسے ہنان سے بینہ بات کی واپس سلی گئی ہنان نے دسلی دی کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ بھی ہو جائیں گی دوسرہ ہنان کی ایک بیو فپور ان کی لوتی بیٹی تھی جیسے ہنان نے اپنی امی اپو کے گھر رہائش تھی بس اتنی اسی دنیا تھی اس کی ہلو سب سے اہم رشتہ جو اسے دنیا مالوں سے چھپایا تھا وہ اس کا اور سکھندر کا رشتہ تھا جو ہر رشتے سے بہت گہرا اور بہت مسور تھا کہنے کو ایک دوسرے کے بس پرین اور سیکنڈ گزن سے مگر دل سے اگر پوچھا جائے تو وہ ایک دوسرے کے بھائی تھے مگر کچھ تلکیوں کی ٹائم بیس ہونا ہے جب کہ آئینہ کے بڑے ارمان تھے جو کہ ہنان کی بلکل سمجھ سبھائے تھے ہنان پلیز جب مشی آ جائے گی تو تب کر لیں گے شادی دم موک سٹھے تمہارا کیسے آئی بیوہ بن کر یا ڈائیورسی بن کر ایسی دونوں صورتوں میں ہمارے پاس اس دنیا کے سامنے آئی ہے ورنہ جب تک سکندر اس کی زندگی میں شامل ہے سمجھو کہ اس دنیا سے اس کا نام و نشان ہی ساتھ دوں مگر وہ بلکل سیف ہینڈز میں ہے اس کی شادی ہو چکی ہے سکندر اور رمشا اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں ان کے بچے بھی ہو جائیں گے جبکہ میں اور تم بس اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ رمشا اپنے گھر والوں کے پاس آ جائے گی تب ہم اپنی life start کریں گے بہتری اس ہی میں ہے کہ اپنا سمان پارک کرو چلو میرے ساتھ پلیما دھوم دھام سے کر لی ساری کسر پوری کر لی میرے ساتھ جانے اس کے فائدے بھی ہیں کہ ایک تو تمہارے چاچو ہوں گے دوسرا میں رمشا سے ملوانے لے جاؤں گا آسانی سے چلو یہ مانی تو سہی میں کہہ رہا ہوں نا جاؤ پیکنگ کرو اگر آج جانے کا دل نہیں کر رہا تو میں کل آج آج مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں اس سے پہلی کچھ